نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شوحلی صدری و یسرلی امری و احلل اغدتا من لسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا توعصر و تمدن بالخیر و بکا نستعین یا فتا اللہم فقیه نفد دین تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ احکام دیئے گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے جنت جیسی کوششوں میں کیا کیا کرنا ہے جس میں ہمیں احکام بتائے گئے کافی سارے جس میں سب سے پہلا شرک تھا پھر اس کے بعد والدین کا حق تھا پھر گھمڑ نہ کرنا نیتکبر نہ کرنا فضول خرچی سے بچنا اور جھک کر چلنا آجزی اختیار کرنا اور زنا کے قریب بھی نہ جانا اور جو بھی کام کر رہے ہیں سو سمجھ کے کرنا کیونکہ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہمارے کان آنکھ ناکھ ہیں اور جو ہمارے بوڈی پارٹس ہیں ان سب سے پوچھا جائے گا اور ہماری ایک ایک نعمت سے پوچھا جائے گا یعنی سوال جو ہوگا ایک ایک نعمت کے بارے میں ہوگا اس لئے کہا گیا فضول خرچی سے بچنا جس میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا ہم نے تجھے جسمانی صحت نہیں دیتی اور ہم نے تجھے تھنڈا پانی نہیں پلایا مطلب کیا کہ جسمانی صحت کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کیونکہ جو صحت ہمیں جوانی میں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس وقت کیا کیا تھا پہلے اس کا حساب دو جو میں نے تمہیں سکل دی تھی جو میں نے تمہیں ٹیلنٹ دیا تھا جو میں نے تمہیں صحت دی تھی اور اس وقت تم نے کیا کیا تھا کیونکہ پھر بیماری اور بڑھاپا بعد میں آتا ہے اور پھر تھنڈا پانی نہیں پلایا تھا یعنی پانی تک کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور اس کے بعد تو پھر اتنی نعمتیں ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخش دے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور حساب دینے بیٹھیں گے تو حساب نہیں دے پائیں گے تو اس لیے فضول خرچی سے کوشش کرے بچے اور صاحب اکرام تو اتنا زیادہ ڈڑتے تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ دوسرے صاحبی جو تھے ان کے پاس دفنانے میں پورا کپڑا بھی نہیں تھا ایک صاحبی کے پاس تو ان کو دیکھ کر جب جس کے پاس پورا کپڑا ہوتا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں کوئی نعمت نہ ملے یعنی دفنانے کا جب پورا کپڑا ہوتا تھا ایسا نہ ہو اس سے بھی ڈڑ جاتے تھے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اور نعمت نہ ملے یعنی دنیا میں اگر ہمارے پاس نعمت کم ہوگی تو اللہ تعالی جو ہیں ہمیں وہاں پر بہت نعمتیں دیں گے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالی ہماری آزمائش لے رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالی ہمیں آزمائی رہے ہیں آیت نمبر 46 اور پھر دیکھیں قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان ایک پردہ آ جاتا تھا جس سے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ سزا کے طور پر کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہر درم ہو چکے تھے کہ وہ کچھ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے پھر آیت نمبر 46 اور ہم بنا دیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتا پردے کاف نون نون اکنتا پردے این یفقہوہو کہ وہ سمجھ سکیں اسے پقیہا یفقہو یفقہونا نون ڈروپ ہو گیا یہاں سے ان کی وجہ سے یفقہونا فیل مزارے ہیں یہ کہ وہ سمجھ سکے ہو اسے وفی آزانہم اور ان کے کانوں میں آزان کس کو کہتے ہیں کان ویسے ازن ہوتا ہے کان ازن آزان کان فی ان کے یعنی یہ جو ان کی سننے کی پاور ہوتی ہے وہ ان کے کانوں میں واقرن بوجھ وقرن کہتے ہیں بیٹ بوجھ یعنی کچھ کانوں میں ایسا بوجھ ڈال دیا جائے جس سے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کیا بات کی جا رہی ہے وَإِذَا اور جَبْ ذَكَرْتَا ذِكْرَا کرتے ہیں آپ ذَكَرَا يَسْكُرُوا ذَكَرْتَا جب ذِكْر کرتے ہیں آپ رب کا اپنے رب کا فِالقرآنی قرآن میں وَحْدَهُ اکیلے اس کا وَحْدَ ایک وَحْدَهُ کہتا ہے نا ایک ہو اس کا وَلَّو وہ پھر جاتے ہیں وَلَّو وَلَّا يُوَلِّ وَلَّو وَاوْ لَام یا اس کے روٹ لیڈرز ہیں کیا یہ پھر جانا پلٹ جانا عَلَا عَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھ پر عَلَا مطلب پر عَدْبَار دُبْرَ کی جمع عَدْبَار ہے یہ جمع ہے یہ پلورل ہے یعنی پیٹھ بیک ان کی پیٹھوں پر نفوراً نفرت کرتے ہوئے نفوراً نفرت کرتے ہوئے نون فاروا اس کے روٹ لیڈرز ہیں یعنی بھاگ جانا دور جانا نفرت کیونکہ نفرت میں انسان جس چیز سے نفرت کرتا ہے اس چیز سے وہ دور بھاگتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے نفور نفرت کرتے ہوئے یا بھاگنے میں فرار بھی تو جب ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ وہ نہ سمجھ سکے اور ان کے کانوں پر بوجھ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں آپ کے رب کا اس قرآن میں اور اکیلے کا تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھ پر نفرت کرتے ہوئے یعنی کیونکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کو کچھ بھی یعنی وہ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کچھ بھی کیونکہ وہ اتنا زیادہ آہ ان کے عمل خراب ہو چکے تھے اتنی زیادہ نافرمانیاں کفر اور شرک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا مسلمانوں کو ستانا ہٹ ہٹ دھرمی اور کیا 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 نہیں کیا انہوں نے اس کے بعد یعنی بار بار سمجھانے کے بعد جب نہیں سمجھتا کوئی ہدایت ملنے کے بعد آہ دائی آنے کے بعد اور ہدایت کے راستے کھلنے کے بعد اگر کوئی بات کو نہیں سمجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ سزائے کے طور پر اس کے کانو پر اور اس کے آنفسوں پر اور اس کے دلوں پر ان کو بند کر دیتا ہے یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے یعنین ان کو دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نشانیاں نہیں دکھ رہی ہوتی ان کو سنائی دے رہا ہوتا ہے لیکن قرآن کے بات выз기자 نہیں سمجھ میں آتی ان کے دل کھلے ہوتے ہیں ہر چیز سمجھ میں آؤیت ہوتی ہیں لیکن زیادہ دلوں میں نہیں جا رہا ہوتا صرف یہ جو ہے نون مسلم کے ساتھ نہیں مسلم کے ساتھ بھی آج دیکھ رہی ہوں میں کہ قرآن کی کوئی بات کرنے لگو تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی ایک تو گناہ کیونکہ جب گناہ انسان سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو گناہ بھی قرآن کو سمجھنے میں آڑ بن جاتے ہیں تو اس لئے اگر ہمیں قرآن نہیں سمجھ میں آرہا بار بار تو پھر کیا کریں پھر سو دیکھیں کہ کہ میرے سے ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا تو جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آرہا پھر استغفار کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا شروع کریں اور پھر یہی کام ان کے ساتھ ہوا تھا مشرقین مکہ کے ساتھ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے تو انہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا کچھ سنائی بھی نہیں دیتا تھا یعنی قرآن کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی اور پھر وہ قرآن کو سن کر دور بھاگتے تھے ٹھیک ہے اور نفرت کرتے ہوئے بھاگتے تھے حالانکہ جب ایک بار قرآن کو سن لیا جائے نا قرآن کے اندر اتنا اٹریکشن ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے لیکن وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے اگر سننے میں بیٹھیں گے تو یہیں کھڑے رہ جائیں گے جیسے زمانی جاہلیت میں بتاتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے اور کہ قرآن سنا کرتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے دوبارہ لیکن پھر پہنچ جاتے تھے اور کچھ اور مشرقین بھی تھے جو کہ بار بار سننے کے لئے پہنچ جائے کرتے تھے اور پھر وعدہ کرتے تھے کہ اب نہیں آئیں گے لیکن پھر پہنچ جاتے تھے تو اس قرآن میں اٹریکشن اتنا ہے تو وہ دور ہی بھاگتے تھے اس سے اور یا پھر الگ الگ چالے چلتے تھے کہ چلو اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو گانے چلا لو یعنی گانے والی بھلا لو گانے سن لو یا کوئی قصے کہانیاں پڑھ لو ان کی یہ چالے ہوا کرتی تھے اب ذرا سوچیں ہم جو ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں ہم جو ہیں اس طرح سے اور کچھ میجورٹی ایسی ہے جو دور بھاگتی ہے یا پھر قرآن کی وجہے ہمیں گانے سننا پسند آتا ہے تو سانگز میوزک وہ تو ویسے بھی شیطان کا کلمہ کہا گیا ہے وہ کس چال ہوتی ہے وہ ٹرپ کرتا ہے میوزک کے ذریعے کہ میوزک سنیں کس قرآن کی طرف نہ جائیں کیونکہ میوزک سے ہم ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں سکون مل رہا ہے ہمیں جو ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے اور ڈپریشن دور ہو رہا ہے حالانکہ وہ اس کے ایک چھال ہوتی ہے سکون تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی رکھ رکھا ہے اور اسی سے ملتا ہے وہ ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں لیکن حالانکہ وہ ملتا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم قرآن سے جھوڑ جاتے ہیں قرآن میں غور اور فکر کرتے ہیں اس کی قرآن پڑھتے ہیں بہتری نواز میں پڑھتے ہیں اس میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ واقعی پھر میوزک تو پھر اچھا لگتا ہی نہیں اور پھر ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی یا تو میوزک رہ سکتا ہے یا پھر قرآن رہ سکتا ہے اس لئے میوزک سننے والے کبھی بھی قرآن کی قرآن نہیں سنتے آپ ذرا نوٹ کریے گا ہے پھر آیت نمبر فارٹی سیون نہانو ہم عالمو زیادہ جانتے ہیں علیمہ یعلمو عالمو ہم زیادہ جانتے ہیں علم سے بنا ہے یہ عین لام میم بما اس کو جو یستمعونا وہ غور سے سنتے ہیں سمیعہ یاسمہ وہ سننا آتا ہے لیکن یستمعونا ہوتا ہے غور سے سننا استمعہ یستمعو غور سے سننا اور روٹس بھی اس کے وہیں ہیں سین میم عین بھی اس کو جب یستمعونا وہ غور سے سنتے ہیں علی کا آپ کی طرف علی کا آپ کی طرف اور جب ہم وہ نجوہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی پرائیویٹ باتیں پرائیویٹ گوسپس پرائیویٹ کنورزیشنز نجوہ کہلاتی ہیں نون جیم واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی پرائیویٹ باتیں تو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس یقولو جب وہ کہتے ہیں قالا یقولو جب وہ کہتے ہیں ظالمونا ظالم ان تتبعونا نہیں ان کا میاں پر ہم نہیں لگائیں گے نہیں کیوں لگائیں گے کیونکہ آگے اللہ رہا ہے نہیں تتبعونا تم پیروی کرتے اتبعا یتبعو اتبع نہیں تم پیروی کرتے فالو کرتے اللہ مگر رجولا ایک آدمی رجل آدمی مسہورا سہر یسحر مسہورا یعنی جس پر جادو ہوا ہو یہ ساہر جادو کرنے والا مسہور جس پر جادو ہوا ہو مسہورا سہر زدہ یعنی جس پر جادو ہوا ہو تو یہاں پر بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہ ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو غور سے سنتے ہیں اس کے ساتھ اور جب غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ظالم لوگ نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک مرد کی جس پر جادو کیا ہوا ہے ایک ایسا مرد جس پر جادو کیا ہوا ہے یعنی قرآن کو سننے آتے تھے ٹھیک ہے تو اور پھر آپس میں باتیں کرتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے اور جو قرآن کو غور سے سنتے تھے یا جو مسلمان لوگ ہوتے تھے جو مومن ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی نکتہ چینی کرنے لگتے تھے اعتراض کرنے لگتے تھے تانہ دینے لگتے تھے قرآن کا مزاگ بنانے رکھتے تھے اور پھر اکھٹے ہو کر اپنی برادری کے لوگوں سے جو مسلمان ہو چکے ہیں یہ کہتے تھے کہ تم تو جادو جس پر جادو ہوا ہے اس کی پیر بھی کرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاتے تھے ان پر تو جادو کیا ہوا ہے دیوانے ہیں مجنون ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے تو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ تم تو دیکھو کس شخص کے پیچھے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے تم کوئی صحیح آدمی کے پیچھے نہیں ہو یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر آیت نمبر 48 یعنی یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے وہ دوسروں کو بھی بہکایا کرتے تھے خود تو پاس آتے نہیں تھے دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو تم جو ہے کس کی پیر بھی کر رہے ہو کس کو فالو کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے جو دیوانہ ہے جس کا دماغ صحیح نہیں ہے مطبع نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے آیت 48 انظر دیکھو نظر ینظر انظر فعل امر ہے دیکھو قیفہ کیسے دربو انہوں نے بیان کی دربا یدربو دربو دوا دربا اس کے روٹ لیٹرز ہیں انہوں نے بیان کی لکا آپ کے لیے الامثالہ مثالے فضلو تو وہ بھٹک گئے فا مطلب تو دلو وہ بھٹک گئے دوا د لام لام دللا یدلو دلو فعل ماضی وہ بھٹک گئے فلا تو نہیں يستطعونا وہ طاقت رکھتے تو واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں استطعا یستطعو نہیں وہ طاقت رکھتے یستطعونا یہ فعل مزارے ہے سبیلاً کسی راستے کی یعنی دیکھو کیسے انہوں نے بیان کیا آپ کے لیے مثالے تو وہ بھٹک گئے تو نہیں وہ طاقت رکھتے کسی راستے کی یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ دیکھئے کہ یہ لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں یا کیسی کیسی مثالے پیش کر رہے ہیں کبھی شائر کہتے ہیں کبھی جادوگر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی دیوانہ کہتے ہیں حد سے بڑے میں ہیں اور یہ جو ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پکڑیں گے یعنی ان میں اب اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ ہدایت کا راستہ پکڑ سکے یعنی ان کی جو عقلیں ہیں وہ اتنی دور چلے گئی ہیں نفرت میں کہ اب وہ ہدایت کے راستے تک آئیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہے نا کہ دیکھو کس طرح کی انہوں نے بیان کیا آپ کے لئے مثال ہے یعنی کیا کیا کہہ رہے ہیں دیوانے مجنون شاعر اور پتہ نہیں کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحمت لگائی گئی یعنی ان کو کچھ کچھ بولا گیا تو کیوں بولا گیا اس کے ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے پر ہیں ہی نہیں اور نہ اب اتنی طاقت کہ وہ سیدھا راستہ پکڑ سکے کیونکہ جنت جو ہے بہت جنت مشکل ہے جنت کا راستہ کل ہی میں جو ہے ایک حدیث پڑھ رہی تھی حدیث خدسی تو جنت اور جہنم کی پیدائش کے بارے میں تھا کہ یہ سنن ابو دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر فور سیون پور فور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل امین سے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھو تو وہ گئے اور اس کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ عمل کر کے اس میں ضرور داخل ہوگا پھر اللہ نے اسے سختیوں اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دیا یعنی جنت کو ڈھک دیا کس سے آزمائشوں سے ناپسندیدہ چیزوں سے کنٹرول سے تو اور پھر فرمایا اے جبریل جاؤ اب اسے دیکھ کر آؤ تو جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھنے کے بعد آ کر کہنے لگے اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ اس میں تو کوئی بھی داقل نہیں ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو دیکھ کر آؤ جبریل علیہ السلام گئے اسے دیکھا اور آ کر ارس کی ہے میرے رب تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں داخل نہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوتوں لذتوں سے ڈھک دیا یعنی ہماری خواہشات سے ہماری شہوتوں سے ہماری لذتوں سے یعنی جو ہم کہتے ہیں لگجیریس لائف اس سے ڈھک دیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اسے دیکھ کر آؤ جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آ کر کہنے لگے اے میرے رب تیری عزت کی قسم بے شک مجھے خوف لاحق ہے کہ اس میں تو داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچے گا استغفراللہ یعنی اس کا راستہ اتنا مشکل ہے جنت کا کہ اس میں مشکل سے لوگ جائیں گے اور جہنم کا راستہ اتنا آسان ہے بس ایک قدم اٹھانے کی دیری ہے فسلتے فسلتے ڈائریکٹ وہیں پہنچیں گے جا کر بس محنت ہی نہیں کرنی بس ایک قدم اٹھانے اور سیدھا فسل کر وہیں جا کر پہنچیں گے تو اس لیے یہاں پر کہا اللہ تعالیٰ نے جنت کی تیاری کرو اور وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے تو کان بند ہو چکے تھے دل بند ہو چکے تھے اب وہ قرآن سے دور بھاگتے تھے اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں سے دور بھاگتے تھے اور ترہ ترہ کی مثال پیش کرتے تھے راستہ نہیں پکڑتے تھے ہدایت کا پھر آیت 49 وَقَالُ اور وہ کہتے ہیں اَعِزَا کیا جب کُنَّا ہم کُنَّا ہم اِزَامًا ہڈیاں ہوں گے اِزَام سے بنا ہے اِزَام کے تھے ہڈیاں وَرُفَاتًا اور چُورا چُورا رُفَاتًا چُورا چُورا اَا اِنَّا کیا بے شک اَا مطلب کیا اِنَّا بے شک ہم لَمَبْعُسُون ضرور اٹھائے جائیں گے مَبْعُسُون بَعَسَا يَبْعَسُ ابْعَسَا يُبْعِسُ مَبْعُسُون یہ آتا ہے بَعَسَا يَبْعَسُ ابْعَس مَبْعُوس یعنی اٹھانے والا یہ مفہول ہے مَبْعُسُون تو ضرور ہم اٹھائے جائیں گے خلقا پیدا کر کے جدیدن نئے سیرے سے جن ڈال ڈال جدید جدید کہتا ہے نیو کو نئے سیرے سے یعنی جب مشرقینِ مکہ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہمیں مرنا ہیں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے ایک ایک خیز کا حساب کتاب دینا ہے تو وہ اس بات کو مزاق سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہم جب ہڈیاں بھی ہو جائیں گے چورا چورا ہو جائیں گے دوبارہ نئے سیرے سے اٹھیں گے یعنی دوبارہ انسان بن کے اٹھیں گے یعنی ان کو یہ جو ہے بہت عجیب اور الگ بات لگتی تھی کہ ہمارا بدن گل جائے گا سڑ کر ہڈیاں جو ہیں وہ رہ جائیں گی کچھ دن بعد وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی پھر کیسے آدمی دوبارہ زندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں کیا فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے قالا یکولو قل کہہ دیجئے کونو ہو جاؤ کانا یکونو کن کونو ہو جاؤ ہجارتن پتھر او یا حدیدن لوہا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ کیونکہ پتھر اور لوہا بہت ہارڈ اور سپرونگ چیز مانی جاتی تھی ٹھیک ہے او یا خلقن کوئی مخلوق خلقن کوئی مخلوق یہ مزدر ہے ممہ اس میں سے جو من پلس ما ممہ اس میں سے جو یکبرو بڑی ہو یکبرو کبیرہ یکبرو کبرا یکبرو جو بڑی ہو فی صدوری کم تمہارے سینوں میں صدر جمع صدور سینے تمہارے سینوں میں فسا یقولونا فا مطلب تو سین مطلب جلد ہی یقولونا وہ سب کہیں گے تو جلد ہی وہ سب کہیں گے مئی یعیدونا مئی من کون یعیدونا لوٹائے گا ہمیں عادا یعیدو کہتے ہیں لوٹ آنے کو عادا یعیدو کہتے ہیں دوبارہ کرنے کو وہ کام عادا یعیدو مطلب لوٹ آنے کو کون لوٹائے گا نا ہمیں یہ جو ہے ضمیر آگئی ہیں یہاں پر جو ہم اٹیٹ ضمیر پڑھتے ہیں ہو ہما ہم کاکم آکم یا نا والی کون لوٹائے گا ہمیں قل کہہ دیجئے اللذی وہ جو فترکم پیدا کیا اس نے تمہیں فترہ یفتر پیدا کیا تمہیں اولا پہلی مرت بار پہلی مرتبہ پہلی بار فسا ینغیدو فسا ینغیدو فا مطلب تو سین مطلب جلد ہی ینغیدو وہ ہلائیں گے جلد ہی وہ ہلائیں گے تو اس کے روٹ لیٹرز دیکھیں نون غین دود انغدا ینغیدو انغید جلد ہی وہ ہلائیں گے الیکہ آپ کی طرف رؤوسکم رؤوسہم اپنے سر رأس کی جمع رؤوس ہے سر سر مطلب سب کے وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہیں گے آلَا يَقُولُو يَقُولُونَ وہ سب کہیں گے مطا کب ہوا وہ کب ہے وہ کھل کہہ دیجئے ایسا امید ہے ان کے یکون ہو وہ قریبا قریب ہی یعنی اب یہاں پر کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بلکل چورا چورا ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں تک نہیں بچیں گے مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے یہ کیسے پوسیبل ہے یعنی یہ تو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کیسے اتنا یہ اتنا مشکل کام کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی بھی سخت چیز ہو جاؤ جس کو تم سخت سمجھ دیو جیسے آسمان یا زمین پہاڑ وغیرہ بن سکتے ہو تو بن کے دیکھ لو ہم اس میں بھی جان ڈال کر دوبارہ زندہ کر دیں گے یعنی ہم جو ہے ہر چیز میں جان ڈال سکتے ہیں اور اس میں بھی جان ڈال کر ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اور پھر دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان سرات میں آخر زندگی ڈالنے والا کون ہے یعنی یہ جو پارٹیکل سے ان میں زندگی ڈالنے والا کون ہے پھر آگے اس کا یہ جواب دیا گیا کہ وہی ذات ہے یعنی جس نے جو ہے کہہ دیجئے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار وہ دوبارہ یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ اس تخلیق کو کرے گا یعنی تم تو کچھ بھی نہیں تھے پہلے یعنی تم تو صرف ایک پانی کا قطرہ تھے جیسے کی آگے قرآن میں آیا کچھ بھی نہیں تھے اللہ تعالی نے تمہیں بنایا بنانے کے بعد بچہ بنایا پیدا کیا تمہیں اور اتنا بڑا انسان بنا دیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا کم سے کم پارٹیکلز تو ہوں گے تو اس میں پیدا کرنا کونسا مشکل ہے جب پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل ہے یعنی اگر ہم کوئی ایک چیز پہلے بار بنا دیتے ہیں بڑا مشکل لگتا ہے اور جب اس کو دوبارہ بنانا پڑ جائے تو وہ کتنا آسان ہے وہ کام تو اللہ تعالی کیلئے تو وہ پیدائش کا کام پہلی بار بھی مشکل نہیں تھا تو دوسری بار تو وہ کونسا مشکل ہوگا پھر وہ جیسے نا تانہ دینے کے لیے جو سر ہلاتے ہیں اچھا اچھا کر کے جیسے کچھ لوگ سنتے ہیں نا بات کو اور وہ جو ہے مزاق کیا طور پر کہتے ہیں سر ہلانے لگتے ہیں اچھا اچھا کب ہوگا یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہی حرکت بلکل ان کی تھی اچھا جب ان کو سمجھایا جاتا تھا نا تو سر ہلا رہے تھے اچھا کب ہوگا یہ یعنی کب آئے گی قیامت تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ضرور وہ قریب ہی ہے یعنی وہ جلدی آئے گی اور قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہے اور پتہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے اور اب تو ویسے بھی ساری نشانیاں قیامت کی جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگی ہیں تو اب قیامت آنے میں جو ہے کوئی بھی یعنی ساری جو نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں تو اب قیامت نزدیک ہی ہے اب دجال کا آنا بھی نزدیک ہی ہے اور بہت زیادہ نزدیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دو تین جنریشن تک رہا ہو بس کیونکہ اب تو ساری جو ہے نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور ویسے بھی آپ تو اللہ علیہ وسلم بہت قریب آئے ہیں قیامت کے تو اب جب آئے گی تو وہ بہت بہت اچانک آئے گی ایک دم اچانک آئے گی لوگ اپنے روٹین میں لگے ہوئے ہوں گے ریگیولر کے روٹین میں ہوں گے اندازہ نہیں ہوگا اور قیامت آنا شروع ہو جائے گی پھر دنیا ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہے بہت جلدی آئے گی یومہ جس دن یدعوکم وہ پکارے گا تمہیں دعا یدعو جس دن وہ پکارے گا تمہیں فا تو تستجیبونا تم سب جواب دوگے فا مطلب تو تستجیبونا جیم واؤ با اس کے روپ لیٹرز ہیں جوب جواب دینا استجابہ یستجیبو سے یستجیبونا فیل مزارے تم سب جواب دوگے بھی حمد ہی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ وَتَزُنُّونَ اور تم سمجھ جاؤگے زنّا یَزُنُّو سے تَزُنُّونَ اور تم سمجھ جاؤگے ان نہیں اب یہاں پر ان کا نہیں کریں گے نہیں کیونکہ آگے اللہ رہا ہے نہیں لبس تم ٹھہرے تم لبیسہ یلبسو سے بنائے لبس تم نہیں تم ٹھہرے اللہ مگر قلیلاً بہت تھوڑا اب اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان کو بتا دیا گیا کہ جس نے تمہیں پہلی بار زندہ کیا وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ٹھیک ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے بعد وہ آپ کے سامنے سر ہلا ہلا کر بطور مزاق سوال کرنے لگے کہ دوبارہ اچھا کب ہو گئی ہے ہم دوبارہ کب اٹھیں گے پھر اس کا جواب دیا گیا وہ جلدی وقت آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہنے کہ اب یاد رکھو جس دن وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام یعنی جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے ایک آواز دیں گے جس سے تمام مرد اپنی قبروں میں یا جہاں کہیں بھی ہوں گے نکل کر میدان حرش میں جمع ہو جائیں گے یعنی دو بار سور پھوکا جائے گا کہ پہلے تو پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر کوئی بھی نہیں بچے گا پوری زمین پر کوئی نہیں بچے گا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے تو بلکل مطلب جیسے اب تو چونکی آواز آتی ہے پینٹ راپ سائلنٹ نہیں ہوتا اگر ہم بلکل خاموش ہونا کمرے میں بھی تو بھی ہمیں جو ہے وائزز آتی ہیں ادھر ادھر دھرتے یعنی شانتی میں بھی کچھ الگسی آواز آتی ہے لیکن وہاں پر جو ہے بلکل پینٹ راپ سائلنٹ کیونکہ کوئی ہو گا ہی نہیں اور پھر اس وقت کوئی بھی جواب نہیں دے پائے گا پھر دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو سب کے سب اپنی خبروں سے نکل کر آئیں گے اور ان کو میدان حشر میں اکھٹا کیا جائے گا اور پھر سب بلا اختیار اللہ کی تاریف اور اس کے حکم کی تعمیل کریں گے یعنی جو اللہ تعالیٰ کہیں گے بس وہی ہوگا اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے اور اس کی حولناک حیبت کو دیکھ کر تمہارا یہ حال ہوگا کہ ہم بہت ہی کم اور یہ کہیں گے لوگ دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تمہارا یہ حال ہوگا یعنی اس دن کی جو حیبت ہوگی در ہوگا اس کو دیکھ کر کہ ہم تو کچھ ہی دن رہے ہیں بس دنیا میں بہت تھوڑا کوئی کہے گا دس دن کوئی کہے گا ایک دن کوئی کہے گا نہیں نہیں صبح سے شام کوئی کہے گا نہیں نہیں ایک گھنٹہ کوئی کہے گا نہیں نہیں ایک پل اتنا کم لگے گی دنیا اس وقت کیونکہ وہ ایک دن ہی جو ہوگا حساب کتاب کا وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا بہت ہوتا ہے نا پچاس ہزار سال کون جیتا ہے ساٹھ سال کی زندگیاں بھی مشکل سے پہنچ پاتی ہیں آج کل تو اور اس کے پیچھے ہم یعنی اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں صرف لمحے بھر کی زندگی کے لیے تو کیا کہیں گے نہیں تم تھیرے مگر بہت تھوڑا اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جس دن تمہیں بلایا جائے گا تو تم جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ یعنی سب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے حاضر ہوں گے اس وقت تمام مومن اور کافرین اللہ کی حمد کریں گے اور کافر کے موں سے اس وقت غیر مطلب وہ نا چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ان کے موں سے نکلنے شروع ہو جائے گی سبحان اکابی حمد کا مگر اس پر انہیں کوئی عجر نہیں ملے گا اس وقت کیونکہ بعض مفصلین نے فرمایا کہ ہم صرف مسلمان کریں گے اور کافرین جو ہیں وہ ہائے افسوس کرتے ہوئے اٹھیں گے ٹھیک ہے لیکن سب ہی اٹھیں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب کافرین اٹھیں گے تو کہیں گے یا وی لنا ہائے افسوس ہم پر کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے زندہ کر کے اٹھایا جیسے کی سورے ملک میں ہیں ٹھیک ہے تو یعنی اس وقت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے گا کوئی اپنی مرضی نہیں کر پائے گا ففٹی تھری پل اور کہہ دیجئے عبادی میرے بندوں سے عبد کی جمع عباد ہے میرے بندوں سے یقولو وہ کہیں گے قالا یقولو وہ کہیں گے اللہ تی وہ کہیں سوری کہیں گے نہیں وہ کہیں اللہ تی وہ جو ہیا وہ احسن اچھا ہو احسن ہو اچھا ہو انہا بے شک شیطان شیطان ینزغو فساد ڈالتا ہے ینزغو فساد ڈالتا ہے نون زاغین نزغا ینزغو انزغ یعنی بسپسے ڈالنا فساد ڈالنا بینہم ان کے درمیان انہا شیطانا بے شک شیطان کانا ہے لیل انسانی انسانوں کے لیے عدو ون دشمن مبینا کھلم کھلا اب یہاں پر اب دیکھیں کتنے پیار سے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ انداز اللہ تعالی کا ہے پیار بھرا انداز کہہ دو میرے بندوں سے لی عبادی میرے بندوں سے اب دیکھیں ہم اپنے بیٹے کو جب پیار سے بلاتے ہیں تو میرے بیٹا میرا بیٹا آجا میرا بچہ میرا بیٹا اس طرح اللہ تعالی بھی انداز اللہ تعالی کا انداز دیکھیں یہاں پر کتنے محبت بھرا انداز ہے کہہ دو لی عبادی میرے بندوں سے اور کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ کہیں اچھی بات زبان سے نکالیں اچھی بات وہ کہیں جو اچھا ہو بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے یعنی سمجھا رہے ہیں اللہ تعالی یہاں پر تمہارے بیچ میں جو شیطان ہے وہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے وہ تمہارے بیچ میں جو ہے وہ فساد ڈالتا ہے اور شیطان تو بہت بڑا تمہارا دشمن ہے اس سے بچو شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے اس سے بچو یہ اللہ تعالی جو ہے بہت پیار سے ہمیں سمجھا رہے ہیں اور اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں اللہ تعالی تو ہمیں کیا بننا ہے ہمیں بھی عباد الرحمن بننا ہے یعنی اللہ تعالی کے بندے بننا ہے عباد الرحمن تو لازم ہے پھر اپنی زبان کو پھر سنبھال کر رکھنا ہے کیونکہ جب اللہ تعالی کے بندے بننا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میرے بندے تو زبان کو پھر سنبھا لیں کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے میرے بندے کہہ کر زبان کو سنبھا لو زبان سے اچھی بات ہی نکالو جتنی ریلیشنشپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے جو بھی خراب ہوتا ہے جو بھی ہماری ریلیشنشپ ہو یا کچھ بھی ہو اگر خراب ہوتی ہے تو زبان سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے کوئی سخت بات کوئی سخت جملہ کوئی گالی کوئی جھگڑے کی بات نہیں کر دیتے ہیں یہ انسان یہ انسان کو شیطان ہوت ساتھ ہے کہ اب کہو اور اس کو سبق سکھا دو اس کا مو بند کر دو چھپ کر دو اس کو کہ آئندہ تمہیں کچھ نہ کہہ سکے اس طرح بہت سی چیزیں شیطان انسان سے کرواتا ہے جس کے نتیجے میں انسان دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیتا ہے اور کبھی کبھار ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر دیکھیں بہت گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور شروعات صرف زبان سے ہوتی ہے ہمارے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ہمارے بیہیوئر خراب ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے عمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں یعنی اگر ہم سلام کو عام کریں اور اچھا کلام زبان سے نکالیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہمارے لیے بخشش کروا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی چیز جنت کو واجب کرتی ہے فرمایا تم امدہ کلام یعنی اچھا کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پر کر لو یعنی یعنی کھانا کھلاو اور اچھا کلام کو یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہے مہمان نوازی کرتے ہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں بہت بڑی چیز ہیں یہ کہ مہمان نوازی میں کھانا کھلایا جا رہا ہے اور ہم اس کو بوٹ سمجھتے ہیں کہ میں ہی کروں کوئی عورتہ ہی نہیں کرنے کے لیے ہر کام میرے اوپر ہی ڈال دیا جاتا ہے تو جس کے گھر مہمان آتے ہیں یا ہم بنا بنا کے کھانا کھلاتے ہیں تو وہ عمل جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے یا ہم گھر والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے ہر چیز جو کرے نا اللہ کی رضا کے لئے کرے کھانا بھی کھلانے بھی عبادت ہے سبحان اللہ دیکھیں نا وہ ایک کھانا بھی کھلا رہی نا عورت بنا کر تو وہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے تو اس سے بھی نہ اکتا ہے پھر آیت 54 ربکم تمہارا رب ربکم تمہارا رب عالمو زیادہ جانتا ہے بیکم تمہیں این یشا اگر وہ چاہے یر ہمکم وہ رحم کرے تم پر اگر ان اگر یشا وہ چاہے شاء یشاؤ اگر وہ چاہے اب یہاں پر جذم ہوگی نا ان کی وجہ سے اگر وہ چاہے یر ہمکم رحمہ رحمہ یرحمہ میم پر بھی جذم ہو گیا ان کی وجہ سے اگر وہ چاہے رحم کرے تم پر او یا ان اگر یشا وہ چاہے یہاں پر بھی ان کی وجہ سے جذم ہو گیا یعذب کم و عذاب دے تمہیں عذاب یعذب عذاب دے تمہیں وما اور نہیں ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو ماں کب یہاں پر نہیں کریں گے ارسلنا ارسلا یرسلو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو علیہم ان پر وکیلہ ذمہ دار بنا کر وکیل ذمہ دار بنا کر یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے حالات سے اچھی طرح واقع ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون جو ہے یعنی کون ایمان والا ہے کون بغیر ایمان والا ہے کون کس نیت سے کام کرتا ہے کون کس نیت سے کام نہیں کرتا وہ جس پر چاہتا ہے ایمان کی توفیق دے کر رحم کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی بدعملی کی وجہ سے عذاب دے دیتا ہے یعنی بدعملی کی وجہ سے عذاب اللہ تعالیٰ ایسی نہیں دے دیتی کہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے بنا وجہ عذاب دے دیا بلکہ عذاب جو ہے بدعملیوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں اور پھر اور نہیں ہم نے بنایا ان پر آپ کو ان پر وقیل یعنی ذمہ دار یعنی آپ کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے باقی آپ ان کے اوپر یعنی وقیل بنا کر نہیں بھیجے گئے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بس آپ کا کام کیا کام ہے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے ہیں یہاں پر تسلی دی جارہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں ان کو بہت زیادہ تانے ملتے ہیں یا بہت کچھ سننے کو ملتا ہے ان کے لئے یہ بہت تسلی دینے والی آیتیں ہیں کہ وقیل بنا کر نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام صرف کیا ہے کہ ہم پیغام پہنچا دیں اس کے بعد اگر کوئی مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا تو کم سے کم ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی پیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ادروائیس پوچھا جائے گا تو ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اپنی طرف سے حجت تمام کریں یعنی کوششیں کریں اور اس کے بعد ہدایت دینا نہ دینا کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا